بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز حاتیوں آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کس قدر بابرکت مہینہ ہے اور اس میں وہ وقت جب آپ افطار کے لئے بیٹھتے ہیں تو اس وقت جو دعائیں آپ کرتے ہیں وہ دعائیں اللہ کے ہاں ضرور مقبول ہوتی ہیں تو آپ اس وقت خوب خوب دعائیں کریں جو چاہیں دعا مانگیں اللہ تعالیٰ انہیں ضرور شرف قبولیت عطا فرمائے گا اور وہ وقت جب آپ افطار کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو دعا بتاتی ہوں اور یہ دعا جو ہے وہ سنن نبی دعوت میں موجود ہے آپ یہ دعا یوں کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مالکہ سمتو والا رزقے کا افطرتو یہ دعا آپ کیجئے جس کا ترچمہ ہے اے اللہ میں نے تیری ہی خاطر روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا یہ دعا کر کے آپ روزہ افطار کیجئے اور پھر جب آپ روزہ افطار کر لیں تو اس کے بعد آپ ایک دعا مانگئے جو کہ سنن نبی دعوت میں موجود ہے اور صحیح روایت ہے اور وہ کچھ یوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زہب الزمع وقتلت العروق وسبت العجر انشاءاللہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پیاس ختم ہو گئی رگے تر ہو گئی اور اگر اللہ نے چاہا تو سواب بھی مل گیا تو یہ افطار کے بعد آپ دعا کیجئے اور جتنی دعائیں آپ کریں گے افطار کے وقت پر انشاءاللہ انہیں اللہ تعالی اللہ نتیبان فی امان اللہ